دوستو آج کے اس ویڈیو میں آپ دیکھنے والے ہیں آجائے دیوگن کی بیسٹ ٹاپ ٹین موویز کے بارے میں دوستو آجائے دیوگن نے اپنے لمبک کریئر میں ہر طرح کی فلمیں کی ہیں ایکشن کومیڈی رومانٹک ہو یا ایموشنل کرنے والی فلمیں آجائے نے اپنی چھاپ چھوڑی ہے کمرشل فلموں کے ساتھ ساتھ بیچ بیچ میں بھی ایسی فلمیں بھی کرتے رہے ہیں جو آخ بیٹ کہی جاتی ہیں بات کرتے ہیں آجائے دیوگن کی ٹاپ ٹین فلموں کی آجائے دیوگن نے اپنے لمبک کریئر میں ہر طرح کی فلمیں کی ہے آجائے کی یہ ٹاپ فلمیں آن لائن آپ کہاں دیکھ سکتے ہیں اس کی جانکاری بھی ہم آپ کو دے رہے ہیں اس فلم کے ندیشک راج کمار سنتوشی ہیں کلاکار آجائے دیوگن سشانت سنگھ اکھیلیندر مصرا آمرتہ راو راج بببر آدھ ہیں اس کے ہٹ گانے میرا رنگ دی بسنتی پگڑی سبال جٹا سر فروشی کی تمنہ اس فلم میں خاص کیا ہے ایک ایسا دور آیا تھا جب بھگست سنگھ پر ایک ساتھ پانچ فلمیں بن رہی تھے آجائے دیوگن ابنیت دالی زینڈ اور بھگست سنگھ بھی تھی آجائے نے بھگست سنگھ کی آکرمہ تا جنون اور دیش پریم کو سوکش متا کے ساتھ پردے پر پیش کیا اس فلم کے لیے انہیں سرف شیٹ ابنیتہ کا راشتی پرسکار بھی ملا اس کو کہاں دیکھیں اسے دیکھنے کے لیے بوٹ اور یوٹیوب کا استعمال کریں گنگا جل 2003 سینئر سپرٹینڈنٹ اور پولیس آمیت کمار کو ایسے شہر بھیجا جاتا ہے جہاں اپراد کی در بہت زیادہ ہے آمیت کمار کو اپرادیوں کے ساتھ ساتھ برشٹ عدکاریوں سے بھی ڈمٹنا پڑتا ہے اس فلم کے اندردیشک ہے پرکاش جھا اس میں کام کر رہے ہیں کلاکار اجہ دیوگن گریسی سنگھ مکیش تیواری آخلیند مصرا مہن جوشی اس فلم کے ہٹ گاہ نے رسیہ منبس کیا کیا ہے خاص فلم میں نئی بات نہیں ہے لیکن کہانی کو کہنے کا طریقہ اسے یادگار بناتا ہے اجہ دیوگن کی ایکٹنگ اس فلم کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ ہے جو درشکوں کو باندھ کر رکھتی ہے اسے کہاں دیکھیں دوستوں اسے ہوت اسٹار پر دیکھا جا سکتا ہے مستی دوہجار چار تین دوست کئی دنوں بعد ملتے ہیں بے بیواہت جیون سے اوپ چکے ہیں بیواہتر سمبند بنا کر بے جیبر میں رومانچ بھرنا چاہتے ہیں پر ستیاں تب خراب ہو جاتی ہیں جب ایک ہتیا کی سوئی تینوں کے ارد گرد گھونتی ہے اس فلم کے نردیشک ہے اندر کمار اس میں اجہ دیوگن، ریتیش دیشمک، بیبیک اوبرائ، امرتہ راو، تارا شرما، جینیلیا ڈی سوزا، لارا دتا، ستی شاہ، ارچنا پونڈ سنگھ اور راکھی سابنتر میں کام کیا ہے اس فلم کے ہٹ گانے چین کلی کی مین کلی چوری چوری چھوڑا چھوڑی کیا خاص ہے اس فلم میں اس شاندار ایڈلٹ کومیڈی ایکشن کے ساتھ ہاتھ سے فلموں کے پرت عجید دیوگن کا جھکا ہمیشہ رہا ہے اس فلم میں ان کی کومک ٹائمنگ لا جباب ہے، بعد میں مستی کے سیکویل بھی بنے یہ فلم بھی یوٹیوب پر بھی اپلپد ہے، تو جائیں اور دیکھیں رین کوڑ دو ہزار چار ہینری کے ایک لگ کتاب پر آدھارت دو پریمی منو اور نیرو درباہ کے برش بچھڑ جاتے ہیں ایک دن ان کی ملاقات ہوتی ہیں، بے کئیسی جندگی جی رہے، اس پر باتیں کرتے ہیں نیرو سے منو مدد چاہتا ہے، لیکن نیرو کی حالات تو اور بھی بہتتر ہے اس کے نردیشک ہے، رتو پرنو گھوش اس کے کلاکار عجید دیوگن، عیشوری راہ وچن، سریکہ سیکری اور انو کپور اس فلم کے ہٹ گانے پیا تورا کیسا ابھیمان، مطرہ نگرپتی اور راہا دے کے کیا خاص ہے اس فلم؟ عجید دیوگن کے کریئر کی ایک الگ ہی طرح کی فلم ہے، ایک ہی گھر میں سیٹ بھارتی سینیما کے دو بڑے ستارے ٹیپکل بولی ورڈ فلم سے الگ ہی انداز میں، عجید نے ایسی بھاوپنڈ بھومی کا بہت کم نبھائی ہے، اسے بھی آپ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں، اومکارا دوہزار چھے، یہ کرائیم ڈراما شیکسپیر کے او تھے لو سے پریریتھ ہو کر بنائی گئی، لنگڑا اومکارا کا اترادکاری بننے کا سپنا دیکھتا ہے لیکن کیسو کو اترادکاری بنا دیا جاتا ہے تو لنگڑا کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے اور وہ بدلہ لینے کے لیے اتاولہ ہو جاتا ہے فلم اتر بھارت کے راج نیتک حالات اور آپ رادک پرشت بھومی کو بھی درشاتی ہے اس کے نردیشہ کے وشال بھارت دواج، اس میں کام کر رہے کلاکار عجیدیب بن، کرینا کپور خان، سیف علی خان، بیبے کوبرائے، بپاشا بشو، کونکڑا سین شرما، نصر الدین شہا، اس کے ہٹ گانے تھے، بیڑی جلائی رے، نمک، او ساتھی رے کیا خاص ہے اس فلم میں کمرشل فلموں کے ساتھ ساتھ عجیدیب بن ایسی فلمیں بھی کرتے رہے جو ان کے اندر موجود کلاکار کو سنتوشتی دے اونکارہ انہی فلموں میں سے ایک ہے یہ فلم منورنجن کے ساتھ ساتھ گہرے ارتھ لیے ہوئے بھی ہے فلم کے انت میں عجید کے پاتر سے ندرشک نفرت کرتے ہیں اور یہ عجید کے ابنے کا کمال ہے once upon a time in مومبئی دو ہزار دس مومبئی انڈر ورلڈ کو کھیاد گینگیشٹر حاجی مستان اور داؤد ابراہیم سے پریہ رت سلطان مرجا نے اپراد کی دنیا میں اپنا دب دبا بنایا اور گریبوں کی مدد سے بھی کبھی پیچھے نہیں ہٹے اپنے اردگید شویب سے اس کے مت بھید ہوئے اور دونوں اپنی شرط پر مومبئی پر راج کرنے کے کوشش کرتے ہیں اس فلم کے ندرشک ہے ملن لتھوریا اور کلاکار اجے دیبگن کنگنا رناؤت عمران حشمی پراشی دیسائی اور رنڈیپ ہڈڈا ہیں اس کے ہٹ گانے پی لوں تم جو آئے جندگی میں کیا خاص ہے اس فلم میں جوردار سمباد ایک دوسرے پرہابی ہونے والے درشت جوہ دست ایکشن اور اجے دیبن کی ہیرو گیری فلم کے مکھے آکرشن کا کینڈرہ ہے آجائے نے بڑی سوکشمتہ کے ساتھ اپنے کردار کو جیا ہے سفید کپڑے پہن ہاتھ میں سگرٹ لیے وہ واقعی میں سلطان نجر آتے ہیں روہبین ہڈ کی طرح ان کا کریکٹر ہے جو برے کام جرور کرتا ہے لیکن دل کا بھلا ہے آجائے کی ایکٹنگ کے لیے یہ فلم ایاد کی جاتی ہے کہاں دیکھیں آلٹ بالا جیب پر سنگم دوہجار گیارہ ایک نیڈر پولیس آفیسر کی کہانی جو کسی شکشالی بھرم اور خطرناک بیکٹی سے اُلجنے میں جرابی نہیں رہتا اس کے نردیشک روہت شیٹھی کلاکار آجے دیوگن کاجل اگروال اور پرکاش راج ہے اس کے ہٹ گانے سنگم سنگم کیا خاص ہے اس فلم میں شیر جیسے نیڈر اور ایماندار پولیس آفیسر کی بھوم کے آجے نے اتنی بشوشنیتہ سے نبھائی کی پولیس نے اپنے آفیسر کو پریارت کرنے کے لیے فلم دکھائی آجے ایک شیر کی طرح اس فلم میں نظر آئے جب جب اسکریم پر انہوں نے دہاڑ لگائی تب تب سنیما ہال سیٹیوں اور تعلیوں سے گونج اٹھا ایک بشود کامرشیل فلم جو کھوپ پسند کی گئی یہ فلم بھی یوٹیوب پر دیکھی جا سکتی ہے درشیم دو ہزار پندرہ گوہ کی آئی جی پی کا بیٹا لا پتا ہے پولیس کو ویجے اور اس کے پریبار پر سندے ہے لاکھ خوشنوں کے باوجود پولیس ویجے کے خلاب کوئی ثبوت نہیں جھٹا پاتی کیا ویجے کا اس میں کوئی ہاتھ ہے اس فلم کی نردیشک ششی کا انتکامت ہے کلاکار اجی دیبگن سریہ سرن تبو اشتہ دتہ رجت کپور کمل شاونت آدھ ہے اس کے ہٹ گانے کاربن کیا خاص ہے اس فلم میں ایک اپرادی اتنی صفائی سے اپنے اپراد کو انجام دیتا ہے کہ کوئی ثبوت نہیں چھوڑتا پولیس جانتی ہے کہ وہ اپرادی ہے لیکن صرف قسم سانے کے سوائے کچھ نہیں کرتی اپرادی کے پر درشکوں کی سہانبوت رہتی ہے کیونکہ وہ اپراد اس نے اپنے پریوار کو بچانے کیلئے کیا ہے ایک سٹھوس اسکرپٹ جو درشکوں کو باندھ کر رکھتی ہے اس کی دوسری فلم بھی ریلیج ہو چکی ہے جسے آپ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں دوستو ہمارے دورہ دی گئی جانکاری آپ کو کسی لگی ہمیں کمنٹ کے مادیم سے آبشی بتائیں چینل پر پہلی وار وزٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھونے ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے لائے کبھشی کریں جے ہندو وندے ماترم